اپنے قد و حرکات و سکنات سے بچے دکھنے والا موسیٰ اپنی زندگی کے تریس سال گزار چکا ہے چھوٹی یہ سامت قد کار کا مالک موسیٰ چار بہنوں دو بھائیوں اور اپنی ماں کا واحد سہارا ہے اور گھر کا واحد کثیل ہے موسیٰ پیدایشی طور پر معذور ہے محنت مزدوری کر کے اپنے گھر کے اخراجات بمشکل پوری کر لیتا ہے موسیٰ کا اپنا گھر ہے نہ کوئی ذریعہ آمدن وہ ایک خیراتی دارے میں اپنے خاندان کے ساتھ مقیم ہے موسیٰ ایک تعلیمیافتہ معذور نوجوان ہے فارغ اوقات میں وہ بچوں کے ساتھ کرکڑ بھی کھیلتا ہے حکومت وقت سے میں اپیل کرتا ہوں موسیٰ جیسے معذور اور غریبوں کی مدد کر کے ملک سے غربت اور پرشانیاں دور کریں جو اپنے روزگار کا مستح ہے لہذا حکومت وقت میں اپیل کرتا ہوں اپنے جیالوں کو نواز نہیں نوازے بلکہ معذوروں کا بے خیال کیا جائے موسیٰ سرکاری ملازمت کے لئے دربدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے وہ معذوروں کے لئے مخصوص سرکاری نشستوں پر ملازمت چاہتا ہے موسیٰ کا کہنا ہے کہ حکومت اپنے جیالوں کو نوازنے میں بصروف عمل ہے جبکہ ہم جیسے مسکین قریب اور معذور افراد کا کوئی پرسان حال نہیں ملازمت دے حکومت روٹی کبڑا مکان کا نعرہ تو لگاتی ہے لیکن معذوروں اور غریبوں کو دو وقت کی روٹی ملنا مشکل ہو گئی ہے موسیٰ جیسے معذور اور خصوصی افراد ہماری اور حکومت وقت کی توجہ کے خصوصی مستحق ہے حکومت وقت اور مخیر حضرات کو چاہیے کہ موسیٰ جیسے معذور افراد کی حوصلہ ضائع کریں کیمرہ اور ریپورٹنٹیم کے ساتھ بحمد علی انجم سٹار ایشیا نیوز کردو